پاکسن کی اکانومی جو اس اکنومک سرویک کے مطابق 2.4 پرچنٹ پر جو ہے وہ گروہ کرے گی اس فسکل ائر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی کے احساسوں کی مالیت تین کروڑ روپے اور ان کے پاس کوئی گھر کوئی گاڑی نہیں ہے دیکھیں بھارت کے اندر تقریباً اسی کسٹ جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں اور ایک بڑی تضاعت میں نرندر موڈی کا جو پرسپیکٹر ہے کہ ہم ایک ہندو رشتر بنانا چاہ رہے ہیں اگر موڈی کے پاس کچھ نہیں تو تین کروڑ روپے کے احساسوں والا موڈی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اگر economy 2.5% پہ گروہ کر رہی ہو انفلیشن 26% پہ ہو بروکریسی پیپر ورک نہیں کر پا رہی اور ہم چائنیز امراتیز اور سعودیز کو اپنا پیپر ورک تیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ انمیسمنٹ یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ رہی موڈی جی جو ہے وہ پورے بھارت کو جو ہے وہ ہندو راشتہ وہ بندہ دس سال پرائیم نیسٹر آئے اور اس کی صرف تین کروڑ کی پروپیٹی نکلی ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے آپ امریکہ کے پاؤں سے اٹھتے ملتے ان کے پاؤں چاٹتے تو آپ چینہ کے چینہ سے اٹھتے تو یو ہے یہ سعودی ریبیا خدا کا نام ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں پرائیم نیسٹر موڈی جی کو لے کر چرچہ کی جاری ہیں چونہو کے ٹائم پر جب انہوں نے چونہو کا فرم بھارا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پرائیم نیسٹر موڈی جی کے پاس میں تین کروڑ کی سمپتی ان کے پاس موجود ہیں جبکہ وہ کتنے سالوں سے چیپ منیسٹر رہے ہیں اس کے بعد ان کو دس سال ہو گئی تیسا ٹرم ان کا سروح ہو چکا ہے پرائیم نیسٹر کے پت پر تو ساتھ میں کمپیریجن کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو پرائیم نیسٹر موڈی جی ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان کے لیڈر ہیں جو رات دن پاکستان کو لوٹتے ہیں تو اسے کے اوپر یہ ویڈیو ہے مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرنا نا جائیں گے دلجات بھائی یہ جو ٹاپک ہے دس بلین ایک سائٹ پے ہنڈرڈ بلین ایک سائٹ پے اور اس سے زیادہ انویسٹمنٹ آلڑی جو کر چکا ہے ریزن کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ پاکستان انڈیا کے قریب اگلے سو سال تک نہیں آسکتا اور اب یہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا میں جواب بھی دوں گا اور اس کے ساتھ آپ جو پہلے بھی آپ نے ہزاروں ویڈیوز بنائی ہیں اور بھی یوٹیفرز بناتے ہوں گے لیکن یہ کمپیریزن کرنا کائنڈلی بند کر دیں اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے اور یہ بات کیوں آگے نکلی ہے یہ میں آپ کو آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا سو سال تک آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ نہیں دلشات بھائی در میں یہ کہنا چاہوں گا چلیں کمپیریزن سو سال نہیں اگر ہم ہم چھتر سال ان کی مطلبی ہے کہ چھتر سال جو انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ویسے تو اندوستان بڑا پرانا ہے لیکن ایز اینڈیا ایز ایک کنٹری چھتر سال ہمیں بھی چھتر سال ہوئے اگر ہم اگلے چھتر سال فل محنت کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کئی مقابلہ ہم ان کے قریب نہیں آسکتے کیونکہ اگر دیکھیں اگر تو ہم نے لوگوں کو اہمک جنت میں رکھنا ہے تو وہ اکلادہ بات ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے اب ریالیٹی اس طرح کیوں ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ریسنڈی آپ نے بتایا کہ یو اے ای نے جو ہے وہ ادھر اور ہمارے ہاں پر تو صرف اناؤنس ہوا ہے اب اس کو پتہ نہیں عملی جمعہ پہنایا جاتا ہے کہ یہ نہیں پنایا جاتا کیونکہ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے یہ بھی کوئی گرانٹی نہیں ہے اب آپ دیکھیں ان کے پولیٹیشنز ہمارے پولیٹیشنز ان کے لیڈرز اور ہمارے لیڈرز ایک بہت سینئر جنرلیسٹ ہے پاکستان کے حسن عصار صاحب بہت اگریسیو نیچر کیا اور میں خود اگریسیو نیچر گاؤں اس لیمان کو پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین پرائم نیچر نیدر مودی اس کے صرف تین کروڑ کی گھنٹی نکلی ہے یہ میں نے بھی ایک خلپ لگا بھی دیجئے گا اب دیکھیں کہ وہ بندہ دس سال پرائم نیچر آ ہے اور اس دیکھوڑ کی پراؤٹی نکلی ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے اور کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے ہمارے پرائم نیچر Beauty پر اکди会ین آج ہے ہمارا پرائم نیچر ابھی جو ہماری جو پرائم نیچ جائیں گی اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے کنٹری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کتنے کلویل ہیں ایسا ہی ہے لنڈن کے فلیٹس دیکھ لیں اور پھر ابھی دبائی لیگس سے پہلے پنامہ دبائی لیگس ہوا پنامہ لیگس ہوا پنامہ لیگس کے اندر ہمارا جو تین دفعہ پرائم میریسٹر رہ چکا ہوا ہے اس کے بیٹے جو ہیں وہ اردبور روپے کی جعداد کے مالک ہیں اردبور ڈالرز کی جعداد کے مالک ہے اور جو انڈیا کا پرائم میریسٹر جس نے دس سال کا ٹینیور پورا کر لیا ہوا ہے اس کے پاس تین کروڑ کی پروپرٹی ہے آپ خود حساب لگا سکتے کہ ہماری پرائیوریٹیز کہاں پہ جا رہی ہیں اور ان کی پرائیوریٹیز کہاں پہ جا رہی ہیں دلشات بھائی یہ تو ہوئی پولیٹیشنز کی بات انڈویڈیوز کی اگر بات کرتے ہیں یہ میں کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے نوٹ کر رہا ہوں جب پبلک سے بات کرتے ہیں بڑی صفائی سے ہم ہر چیز پولیٹیشن پہ ڈال کے اپنے ہاتھ جاڑ کے اور گھر چل جاتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان اس حالت میں ہے وہ پرائیوریٹیز کی وجہ سے ہے اس حالت میں ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھ تا ہوں کیا وہ پرائیوریٹیز کسی دوسرے کنٹری سے آتا ہے یا وہ ڈریکٹ اوپر سے آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں صرف پولیٹیشنز کو ہم جو ہیں نا وہ کسوروار نہیں سمجھتے اس میں ہماری عوام بھی خود کسوروار ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے ہماری عوام کتنی سڑکوں پہ آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آ بھی جائے تو ان کو اندر بیج دیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ازادی پلیٹ میں بیٹھے بیٹھے مل جائے گی ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے باہر نہیں نکلیں گے آپ کو ایسے ہی زلیل ہونا پڑے گا ٹھیک ہوگیا آپ مجھے ایک ایسا سیریس ایشو بتائیں جس کو پر پاکستان میں ہوا اور اب ہم سڑکوں پہ آکے باہر آکے کشمیر میں جو ایشو ہوا پھر ان کی بجلی کے بل بھی سستے کم کیے گئے ان کو آٹے کو آٹے گندم میں آٹے میں بھی قیمتوں میں کم اور ہمارے ہاں اتجاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑکیں توڑ دو آپ یہ کام نہیں کرنا ہوتا پیسفل اتجاج کریں اپنے اتجاج ریکارڈ کروائیں اور جب تک آپ اپنے پر ظلم سہتے رہیں گے یہ گورنمنٹس بھی آپ کے اوپر ظلم کرتی رہیں گے اور یہ لیڈرز بھی کرتے رہیں گے اور جو پڑی لکھے قومے ہوتی ہیں وہ اتجاج کرتی اور پیسفل پروڈسٹ کرتی ہیں دلشاہت بھائی ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بھائی مقابلہ اس لیے نہیں بنتا ویسے تو میں یہ کلیر لی پہلے بھی گئے جو کہاں پھر سے یہ دیکھنے والوں کے لیے سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کمپیریزن کے لیے نہیں ہوتی ہماری ویڈیو ہوتی ہے سیکھنے کے لیے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں مطلب ہمارے پالیٹیشن ہو یا کوئی بھی ہو کہ بھائی ہم نے انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے یا ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے میسیج ہوتا ہے کہ بھائی اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہیلتھ ایڈیوکیشن میں کرو اور آپ آئی ٹی میں کرو اور پوزیٹیو ویڈیو میں ایک ہیلتی جونسہ ویڈیو میں وہ کمپیریزن کرو اس لیے ہوتی ہے مقابلہ نو ڈوٹ آ جو ان کی جو ایکانومی ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ایکانومی زیادہ ہے ان کی بڑی ہے ان کی عبادی بڑی ہے ان کی مارکیٹ بڑی ہے جس وجہ سے مقابلہ نہیں بنتا آپ مجھے بتائیں کیا یہی ریزن ہے صرف اس کے علاوہ لائلٹی اس کے علاوہ پاکستان دنیا کے چھٹے نمبر پہ سب سے بڑی عبادی ہے تو اگر عبادی کا ایچ دیکھا جائے تو عبادی کا ایچ ہمارے پاس بھی ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑی مارکیٹ ہے تو بڑی مارکیٹ کے ساتھ بڑے مسائل بھی ہیں نا یہ جی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ایک مذہب زیادہ پائے جاتا ہے وہاں پہ کئی مذہب مذہب پائے جاتی ہیں تو وہ ان کو بھی تو کنٹرول کر رہے ہیں نا ان کے کلچرز دیفرینٹ ہے وہ ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک سرگودہ میں پچھلے دن انہوں نے وہ ایک کرسٹین کو جو ہے وہ مار دی ہے مذہب کے نام کے اوپر پہلے وہ انہوں نے جڑا والا کی اندر جو انہوں نے کرسٹین کے ساتھ کی ہے کراچی میں بھی کراچی میں ان کے ساتھ کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ مذہبی منافرت تو ختم کریں جو کہ اپنے پاکستان کو آگ میں جونگ دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی سننے کو ملتا ہے بہت ریر ملتا ہوگا یہ کہ اگر ان کے ہاں بڑی عبادی ہے تو انہوں نے اس ساتھ کو ہنڈل بھی کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں بلکل ان باعث رہا کے بات کرنی چاہے وہاں پہ بھی ایشو ہوتے ہوں گے وہاں پہ دیکھیں کوئی بھی گھر ہے چاہے وہ ایک ارب چالیس کروڑ کی عبادی ہے یا پھر یہ پچیس کروڑ کی عبادی ہے یا پھر میں کہتا ہوں ایک گھر میں دس لوگ دس بھائی رہتے ہوں گے ایک ہی مذہب سے بھی لانگ کرتے ہوں گے وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی لڑائی کوئی مسئلہ کوئی نرازگی ہو ہی جاتی ہے وہاں پہ بیش ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ منورٹیز کی کیا تعداد تھی 1947 میں آج کتنی ہے اور ان کے وہاں پہ مسلم کی یا منورٹیز کی کیا تعداد تھی اور آج کتنی ہے یہ ادھر سے پتا چلتا ہے کہ کدھر مسئلے زیادہ یا کم عبادی والی دلیل تو آپ دے نہیں سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے جو کہ واقعی آپ دلیل دے سکتے ہیں وہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے کافی فرق بڑتا ہے آپ کی ایکانومی تب ہی ترقی کرتی ہے جب آپ کے ملک میں فورن انویسمنٹ آتی ہے اور فورن انویسمنٹ کا تعلق ٹوٹل آپ کی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہوتا ہوتا ہے اور آپ کی سکیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں تب آپ باہر کے انویسٹر کے لیے ایک سازگار محول پیدا کریں گے ایک ایسا محول پیدا کریں گے جس میں وہ سیف ہیل کریں گے تب ہی آپ کے ملک میں جو ہے وہ فورن انویسمنٹ آئے گی تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پولی کا ریاکسن دیکھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا نا تو اگلے سو سال میں بھی پاکستان بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ریال بات کر بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم میریسٹر موڈی جی جو ہیں وہ کتنے ایمانداری کے ساتھ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں رات دن کام کر رہے ہیں بھارت کو آگے لے کر جا رہے ہیں دوسری طرف اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہر کوئی پاکستان کو لوٹنے پر طولہ ہوا ہے اور یہ پچھلے ستر پچھتر سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے بھارت سے ٹوٹ کر تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف اور صرف لوٹا جا رہا ہے ان کی جو عوام ہیں اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے آج پاکستان کرج تلے دب چکا ہے پوری طریقے سے اکونومک گروت بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے ایمپلیشن بہت ہائی ہو چکی ہے تو کسی بھی وقت پاکستان کے اندر جو انہا حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اسی کنڈیشن پر اس سمیں پاکستان کھڑا ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھانیواد